عمران خوار کے ساتھ کھلا ہو کر حق کا ساتھ دیا تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں ہماری عوام کا حقوق کا تحفظ ہمارے اوپر فرض ہے اسی طرح عوام کا ووٹ عوام کا منڈٹ اس کا تحفظ بھی ہم سب پر فرض ہے میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشنر کمیشنر سے عدلیہ سے اداروں سے کہ ہمارے عباو ادار نے بہت قربانیاں دیئے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہماری اس عوام نے حق کے لیے سچ کے لیے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیئے ہیں ہماری بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں مربانی کرو اپنی اصلاح کرو اپنے روئیہ ٹھیک کرو پچھلے دو سال میں جو اس بلک کو نقصان ہوا ہے چاہے وہ ماشی طور پر چاہے وہ روزگاہ کے حوالے سے چاہے کربان کے حوالے سے چاہے امرو امار کے حوالے سے اور چاہے لا قانونیت جو اس بلک میں کی گئی ہے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہماری عوام نے یہ سب پرداز کیا کس کے لیے پاکستان کے لیے ہم آج بھی قربانی دینے کو تیار ہیں لیکن اپنا حق اگر ہمیں نہیں ملے گا ہمارے لیے بہت چلے جیدے ہیں ہاں پر ہم نے اس صوبے میں حمن قائم کرنا ہے ہم نے اس صوبے میں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے ہم نے اپنے صوبے کی جوری حوایات پامال کی گئی ہیں ان کو بہت کرنا ہے ہم نے اس صوبے میں ترقی دانی ہے ہم نے صحت کے مسائل حل کرنا ہے تعلیم نہیں ہے اگر اپنے حق کے لیے ہم ایسے حق کے لیے نکلتے رہیں گے تو یہ کام کون کرے گا میں سلام کرتا ہوں آج اور عمران خان کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ خان صاحب مبارک ہو آپ کا یہ خوف تھا کہ میری قوم جاگ گئے آپ کی قوم جاگ گئی ہے آپ جیت گئے ہیں عمران خان نے چوپیس سال جلپنی نے اپنے ضمیر کی آواز سن کر اعتراف کیا ہے اور عمران خان کا وہ خواب جو اسے دیکھا تھا کہ میری قوم جاگ جائے حق کی بات کریں سچ کی بات کریں آج وہ ثابت ہوا کہ جو اعتراف اسے کر لیا ہے اس کے بعد اس الیکشن پر جو سوالیاں رشان اٹھا ہے میری یہ درخواست ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جاتے ہوئے تمام نتائج کو درست کیا جائے فارم فورٹی فائز کے مطابق جو جو عمیدوار جن پہ عوام نے اعتماد کیا ہے جو عمران خان کے ہیں ان کو کامیاب قرار دیا جائے اور اس ملک میں وہ حکومت بنائی جائے جو عوام چاہتی ہے جس کو عوام نے ووڈ دیا عوامی حکومت ہی تبدیلی لاتی ہے عوامی حکومت ہی مسائل کا حل نکالتی ہے اور میری باقی تمام عروض ہے کہ جو اس جرم میں شریک ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اصلاح کا وقت ہے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ابھی بھی دیر نہیں ہے آپ اٹھیں میں عمران خان کے الفاظ درانا چاہتا ہوں عمران خان کہتا ہے یہ ملک بھی میرا ہے یہ فوج بھی میری ہے یہ پولیس بھی میری ہے یہ ادارے بھی میری ہے میں ایک پیغام دیتا ہوں میں پیغام دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد ہے اصلاح کرنا ہم اصلاح کریں چاہتے ہیں اصلاح کریں اور پھر جو جو پھر اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو وہ قانون کے مطابق سزا کے لیے تیار رہے اور یہ بھی سب سلسل لیں اور سب جان لیں ہمارے اندر عمران خان نے ایک سوچ پیدا کی ہے ایک نظریہ پیدا کی ہے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دل کو کوئی تفکین ملے گی کسی کو سزا دے کر ہمارا مقصد یہ نہیں ہے لیکن ہمیں سزا اس لیے دینی پڑے گی تاکہ ایک مثال قائم ہو اور کوئی دوبارہ کوئی دوبارہ کسی کے گھر میں کسی کے بچے کے ساتھ کسی کی والد کے ساتھ کسی کی ماں کے ساتھ کسی کی بہن کے ساتھ وہ نہ کر سکے جو ہمارا دل نہیں مانتا اگر ایک راس دا بورڈ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا نظام بنائے ایک ایسا نظام جس کے اندر کانون کو ہاتھ پہ کوئی بھی نہ لے سکے میں بھی نہ لے سکوں میں بھی نہ لے سکوں آپ بھی نہ لے سکیں یہ نظام جب بنے گا تو ہمارا سوا بھی ترقی کرے گا ہمارا مل بھی ترقی کرے گا اور ہمیں ایک اتنے نان ہوگا کہ ہمارے بچے ایک محفوظ ملک میں ہیں ایک محفوظ ہاتھوں میں ہیں انشاءاللہ ہم نے وہ نظام بنانا ہے آخر میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ورسرہ دا غریبانو پارا کم پیکے جو عبران خان طرف نا کلنگر خانے دے کپنا گاؤ آبا فوراں خلاص ہو انشاءاللہ انشاءاللہ ماداوہ دادا چو انشاءاللہ نوجوان تبا پہ ازد باندے روزگار بلاوے گی سرکاری نوکری نبی انشاءاللہ موپے وردہ اخپل حکومت طرف نا مردہ کاروپار شروع ہو انشاءاللہ ماداوہ دادا انشاءاللہ پا موپسو بے کے کم دا موی روایات دی کم نے چادر اچار دیواری پا مال شویدہ دوا دکھا ہواں ماداوہ دادا انشاءاللہ چاہ چھوڑک دی کچھا تلا سے پسر گو پا دے وگوری بدل بموی دا خلو موی با اصلاح کرو اصلاح ضروری دا دا موی دا پارا ضروری دا موی بچو پارا ضروری دا انشاءاللہ خواتین دا پارا دا اعلان کوا چا موی کم شریع کک دی دے خواتین کم دے کانونی کک دی اگو تا نمی لابیجی دا دا دکھا ہواں چاہ انشاءاللہ خواتین تا با دول کانونی شریع کک دا پارا حکومت با فری آف کاس مکمل اسشت با گئی انشاءاللہ چاہ دا چے حق کچا ما خورتا چاہ ما لورتا با چاہ دا چھوڑک نبی لابیجی دا سو با دا حکومت با اگ پھلو پیسو باندے اگ دا حق دا پارا با جنگ کی پیسو با لگئی انشاءاللہ دگنا علاوہ زدہ اعلان کواں زدہ اعلان کواں کہ دکھ سو بیچے تا سو ٹولو پانے زی مواری دا تا سو ٹولو پانے چرنگا اگ پل حق دا پارا تا سو جنگ کرے دے کہ چوک تا سو رشت غواری اگ خلاب جنگ کرو کہ تا سو ملگری نے چوک رشت غواری زیادہ توپ کئی اگ دا پارا جنگ کرو زبا تا سو شاہ درے گا انشاءاللہ دا تا سو زی مواری دا کٹھے کے دار کار کی اکاٹ ٹھک نہ گے گی دا تا سو زی مواری دا تا سو رکاو کو تا سو پھر بیا انشاءاللہ تا سو باتی مواری دا خلو انشاءاللہ تک سو بیچے یو دا سو رضام براولو انشاءاللہ دا سو رضام کہ انشاءاللہ دنیا دے مثال ور کی کہ انشاءاللہ مجھ پشتا نا خلاگیو بوش پا پشتو پہیجو بوش پا عزت پہیجو مجھاق پہ میند گوارو پہ خواست گوارو اگر بینہ ملاوی گی پہ زور گوارو پہ انشاءاللہ وہ میرے پختر خواہ دا مجھاق دا مجھا قلطہ تنزیمان دا مجھاق دا مجھاق دا مجھاق دا مجھاق دا مجھاق دا مجھا دیو موسیقی 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 موسیقی